موسیقی سلام علیکم ناظرین میں ہوں زید دلفقار گیرانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیرانی لوگس اہل کالاش یا وادی کالاش کے لوگ جنہیں کالاشہ بھی کہا جاتا ہے سال میں تین تہوار مناتے ہیں چوموش چلم جوشی اور اچھال یہ تینوں تہوار ان کی ثقافت کا حصہ بھی ہیں اور مذہب کا بھی ہے کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری ثقافت ہی ہمارا مذہب ہے ہماری رسمیں وہی ہمارا مذہب ہے کہنے کو یہ دیبتاؤں کو پوچھتے ہیں لیکن جو ہے وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا دیبتا کوئی نہیں بلکہ بیشتر جو نئی نسل کے جو لوگ ہیں انہیں یہ پتا ہی نہیں کہ دیبتا کیا ہوتے ہیں ان کے نزدیک گانا بجانا رقص کرنا تین دن چار زیادہ دن کہ یہ میلے ہیں جنہیں یہ مناتے ہیں پر ان کا کہنا یہ ہے کہ ہی سا ہمارا سب کچھ ہے میں اس کڑکتی دھوپ میں ایک ایسی جگہ کھڑا ہوں جسے ڈانسنگ پلیس کہا جاتا ہے یہ برون گاؤن کی ڈانسنگ پلیس ہے اور یہاں رات کو نو بجے چشن شروع ہونا ہے جو صبح آٹھ بجے تک جاگے رہے گا شام کو پانچ شے بجے کے بعد یہاں تل دھرنے کو جگہ باقی نہیں بچتی اس وقت میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ گراؤنڈ یہ خالی گراؤنڈ ہے یہ پہاڑوں کے دامن میں یہ سارے گھر بنے ہوئے ہیں اور یہ وہ ڈانسنگ گراؤنڈ ہے جہاں رات کو کالاشیوں نے اپنا اچال کا تہوار منانا ہے اچھا صورت اللہ یہ ہے کہ یہ تینوں تہوار میں نے بتایا کہ یہ مذہب کے نام پر منایا جاتے ہیں اور اس وقت کالاش یا وادی ممورت کی صورت اللہ یہ ہے کہ نہ تو آپ کو کوئی گیسٹوز خالی ملے گا وہ گیسٹوز جس کام طور پر پندرہ سو دو ہزار رپے کرایا ہوتا ہے اس کا اس وقت ایک رات کا کرایا جو ہے وہ دس سے پندرہ ہزار رپے ہے لوگ دور دور سے آئے ہوئے ہیں پاکستان کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں سے لوگ جو ہے وہ یہ فسٹیبل دیکھنے نہ آئے ہو اس کے علاوہ یورپینز آئے ہوئے ہیں گریس کے لوگ ہیں اٹلی کے لوگ ہیں یوکے کے لوگ ہیں اور ہر کٹیگری کے بندہ یہاں موجود ہے یہ تہوار دیکھنے کے لیے اچھا جو کالاشی ہیں یہ بھی مذہب میں کاروبار کو انہوں نے شامل کر لیا ہے یہ میرے پیچھے ہے کہ آپ کو امارت نظر آ رہی ہوگی یہ امارت کہنے کو تو گھر ہے لیکن یہ باقیدہ گیس راؤس ہے کالاشیوں نے جب یہ دیکھا کہ لوگ ہمارے تہوار یا ہمارے فسٹیبل دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں اور وہ ردگت کے گیس راؤس میں ٹھارتے ہیں اور وہ تین دن چار دن میں لاکھوں روے گمال لیتے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہے ہیں لہذا انہوں نے اپنے گھروں کو نئی شکل دی اور ان میں جو ہے وہ اتنی گنجائش فیدہ کی کہ ہر گھر میں آٹھ سے دس مہمان جو ہے وہ سما سکیں بغیدہ پانچ سے دس ذر پہ جو ہے وہ قرائے وصول کیا جاتا ہے اور یہ کالاشیوں کے اپنے ذاتی گیسٹ آوس ہیں جہاں یہ اپنے پسندیدہ مہمانوں کو ٹھہراتے ہیں جو میرے پیشے گھر ہے اس بزادتر فارنرز ٹھہرتے ہیں کیونکہ جو ہے وہ جو مہمان ہیں ان کی توازوں ہر طرح سے کی جاتی ہے آپ کو بتا ہے کہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ صرف کھانے پر ہی اقتفاہ نہیں کرتے بلکہ ان کی اور بھی بہت سے ضروریت ہوتی ہیں اور ہم جو ہے وہ جو پاکستانی ہیں وہ فوراں ہی یہاں سے نکل کر ہر چیز کی اپنی پول کھول دیں گے لیکن فارنر جو ہے وہ تظاریتی بات ہے جب یہاں سے جائیں گے تو یہاں کے قصے اپنے ساتھ لے جائیں گے لیکن ہم یہاں سے جانے کے بعد یہاں کے قصے گلی گلی مشہور کرتے پھریں گے اور یہاں کی جو خوبصورت لڑکیاں جو مہمانوں کو سرب کرتی ہیں ان کے بارے میں غلط کہانییں بھی بتائیں گے اور اگر وہ سچ بھی ہوگی کوئی کہانی تو اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ یہ کہانی گھڑی گئی ہے کالاشی ایسے نہیں ہے لیکن جیسے ہر مذہب میں ہر فرقے میں ہر جگہ لوگ نہ اچھے ہوتے ہیں نہ برے ہوتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ ہر کالاشی رنگ کی خراب نہیں ہے لیکن اس سے تعلق بنانا بہت آسان ہے کالاشی عورتیں بھی شراب پیتی ہیں اس فیسٹیویل میں اور سرب بھی کرتی ہیں باقاعدہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر پیئیں گی اللہ گولہ بھی ہوتا ہے ڈانس بھی ہوتا ہے اور جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ سب کچھ ہوتا ہے جس کی توقعو آپ کسی لڑکی سے کر سکتے ہیں یا کوئی مرد کسی عورت سے کر سکتا ہے یہ سارا کچھ انتہواروں میں ہوتا ہے دن مخصوص ہے ایک دن جو ہے وہ یہاں تین چار گاؤں ہیں کراکال سچا بڑا گاؤں ہیں برون اس سے چھوٹا ہے اس کے آگے یہ انیش ہے پھر وہ بریر ویلی ہے اور رمبور ویلی ہے رمبور ویلی میں دن کے وقت عام طور پر جہاں بتاہوار ہوتا ہے اور رات کو میپلیاں سچتی ہے پہلے آپ کو رمبور کی جھلکیاں دکھاتا ہوں کیونکہ ظاہر سی بات ہے میری باتوں سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ ان کی جھلکیاں دیکھیں رمبور کی اور پھر وہ اس کی کہنا میں بریر اپنا برون کی کیونکہ یہ ویلاغ کم ڈانس کی جھلکیاں زیادہ ہیں حتیٰ کہ آپ لوگ دیکھ سکے ان کے جو روایتی ڈانس ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں وادی کالاش میں صدیوں پرانے اس تین روزہ میلے کو اچاؤ کہتے ہیں اس سے رت لٹ یعنی رات کا رقص بھی کہا جاتا ہے کبھی یہ مکمل اندھیرے میں منایا جاتا تھا لیکن اب کالاش لڑکیاں اور عورتیں جگمگاتی روشنیوں میں رقص کرتی ہیں رت رٹ کا آغاز جون میں گندم کے خوشے پک کر کٹائی کے لیے تیار ہو جانے پر ہوتا ہے جو بائیس اگست کو اچاؤ فیسٹیویل یا اچال فیسٹیویل شروع ہونے تک جاری جاتا ہے اس وقت دمبورت اور بریر میں جہاں جوار اور مکعی کی فصل تیاری کے مرحل میں ہے وہیں اخروٹ ناشپاتی سیب اور خوبانی بھی تیار ہونے کو ہیں اچال فیسٹیویل نہ صرف ان فصلوں کی کٹائی اور پکے پھلوں کو اتارنے کے آغاز پر ہوتا ہے بلکہ یہ موسمِ گرمہ کے خاتمے اور پہاڑوں کی چھوٹیوں پر مویشیوں کی چراغہوں میں ان کی دیکھ بھال کے لیے موجود کالاشیوں کی اپنے گھروں میں واپسی کا اعلان بھی ہے فیسٹیویل سے پہلے چراغہ سے آنے والے لوگ ساتھ لائی تازہ پنیر سے صدقہ نکالتے ہیں اور پھر وادی میں موجود گھروں میں جاتے ہیں اچال کا تہوار کالاش کی تین میں سے دو بمبورت اور رمبور کی وادیوں میں منایا جاتا ہے تیسری وادی بریر میں پون نامی تہوار ہوتا ہے جو اکتوبر میں اس وقت منایا جاتا ہے جب اکھروٹ اور انگور تیار ہو جاتے ہیں اس سے پہلے اگر کوئی بھی مکین انہیں توڑے تو اسے جرمانہ دینا پڑتا ہے بمبورت اور رمبور میں رتنٹ جس جس مقام پر ہوتا ہے اسے رتنٹ کارکین کہتے ہیں بائیس اگس کی صبح بمبورت اور بریر کے مکین رمبور جاتے ہیں اور دن بارہ بجے ڈانس کا آغاز ہوتا ہے جو شام پان بجے تک جاری رہتا ہے پھر رات جب رات کے آٹھ بچتے ہیں تو سب لوگ بمبورت میں اکٹھے ہونا چروع ہو جاتے ہیں یہ اچال کی آخری رات کا آغاز ہے جو صبح سات بجے تک جاری رہتا ہے راتنٹ میں یہاں ایک ہی وادی کے چھوٹے بڑے گاؤں کے لوگ ملتے ملاتے ہیں وہیں دیگر وادیوں سے بھی مختلف خاندان اکٹھے ہو کر روایتی رقص اور ڈھول کی تھاپ سے لطف اندوز ہوتے ہیں اس موقع پر کاراش میں بسنے والے مسلمان اور ملک اور بیرون ملک سے آنے والے سیح بھی راتنٹ کو دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ بھی قابل ذکر ہے کہ اگر اس سے پہلے وادی میں کسی کی موت ہو چکی ہو تو پھر فیسٹیویل کے شروع ہونے سے ایک دو دن پہلے بڑے بزرگ اس کے خاندان والوں کے پاس جاتے ہیں انہیں پھول پیش کرتے ہیں تاکہ وہ سوک کو ختم کریں اور خوشی میں شریک ہوں عورتیں بھی اپنے سر سے کوپاس کو اتار کر معمول کی ٹوپی ششت پہن لیتی ہیں اور مرد اپنی شیو کر لیتے ہیں کسی کے مرنے کے علاوہ اگر وادی میں کوئی شادی ہو رہی ہو یا کسی مذہبی مقام کی افتتہی تقریب ہو تو ایسے میں سوگ میں بیٹے خاندان کے پاس جا کر اسے خوشی میں شریک ہونے اور غم سے نکلنے کو کہا جاتا ہے یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ مرنے والا اگر کالاشی عقیدہ چھوڑ کر اسلام یا کوئی اور مذہب اپنا چکا ہو تو تب بھی اس کے کالاشی رشتہ دار اس کے جانے کا سوگ مناتے ہیں رترٹ یا اچال کے دوران کالاش کے لڑکے اور لڑکیاں اپنا جیون ساتھی بھی چنتے ہیں یہ ایک موقع ہوتا ہے جب ایک لڑکا یا لڑکی ایک دوسرے کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں کبھی تو منگنی پہلہ مرحلہ ہوتی ہے لیکن کبھی کبھار یہی رات ان کی شادی کی رات بن جاتی ہے اس کا انحصار فقط دونوں کی رضمندی پر ہوتا ہے پھر لڑکا لڑکی کو لے کر اپنے گھر چلا جاتا ہے اس موقع پر لڑکے کے گھر میں لڑکی کو اور موجود مہمانوں کو تازہ پنیر بھی پیش کی جاتی ہے جو کہ کالاش کی خاص زیافتوں میں سے ایک ہے جب یہ خبر والدین کو ملتی ہے تو وہ کسی رشتار کو بجواتے ہیں سب سے پہلے لڑکی سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا تم نے یہ شادی اپنی مردی سے کی ہے اگر لڑکی کا جواب ہاں میں ہو تو والدین کوئی باز پرس نہیں کرتے اور ان کی خوشی کو قبول کر لیتے ہیں اور یہی ان کی شادی بھی ہوتی ہے جس میں لکھت پڑھت اور مذہبی رہنما کی موجودگی ضروری نہیں ہوتی کالاشی کہتے ہیں کہ ہمارا کلچر ہمارے لئے بہت اہم ہے یہاں آنے والے سیاہوں میں ہر ملک کے لوگ ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں سے ہمیں شکایت ہے کہ وہ ہمارے گھروں کے پاس سے گزرتے ہوئے ہماری پرائیویسی کا خیال نہیں کرتے اور کبھی کچھ لوگ ہمارے مذہب کے بارے میں بولتے ہیں اور کہتے ہیں تم سب دوزخ میں جاؤ گے بقول ان کے یہ سب سن کر بہت افسوس ہوتا ہے انہیں شکوہ ہے کہ ایک جانب تو لوگ کالاش کو پسند بھی کرتے ہیں اور دوسری جانب ہمیں دوزغییں بھی کہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آپ سب یہاں آئیں ہم بیلکم کرتے ہیں لیکن یہاں گرسم و رواج کا خیال ضرور رکھیں کیونکہ جب ہم آپ کے علاقے میں جاتے ہیں تو آپ کے ماحول کے مطابق ہی رکھتے ہیں موسیقی موسیقی یہ پنڈال وادی بمبورت کے سب سے بڑے گاؤں کراکال کا ہے جہاں میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو لمبی داڑیوں کے ساتھ ہاتھوں میں تصویح پگڑ کر ورد بھی کر رہے تھے اور رخص بھی دیکھ رہے تھے ایسی شخصیات بھی اس پنڈال میں موجود تھی جن کے ساتھ قانون نافذ کرنے والے ازاروں کے پروٹوکول کی متعدد گاڑیاں آئی ہوئی ہیں ایک رسی کے ذریعے پنڈال کے اندرونی اور بیرونی حصے کو الگ کر دیا گیا تھا اندرونی حصے میں رخص ہو رہا تھا جبکہ باہر کھڑے لوگ کالاشی ڈانسرز کو داد بھی دے رہے تھے اور ان کے انتہائی قریب جانے کی کوشش بھی کر رہے تھے اس حوالے سے کالاشی لڑکیاں بھی کم نہیں تھی اکثر وہ رخص کرتے ہوئے تماشائیوں کے بہت قریب آ جاتی ان سے ٹکراتی اور پھر رخص کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتی موسیقی 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 نو بجے شروع ہو جاتے ہیں صبح آٹھ بجے تک جو ہے یہ لوگ اسی طرح رقص و سروت اور شراب و شباب ہر طرح کی محفل ہوتی ہے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے کئی ممالک کے لوگ اس فیسٹیویل کو دیکھتے ہیں کے لیے آتے ہیں اور آئے ہوئے ہیں خود ذاتی طور پر کچھ خواتین جو یونان اٹلی اور یوکے سے تعلق رکھتی تھی ایک دو دن پہلے میری ان سے ملاقاتیں ہوئیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں تو انہوں نے یہی بتایا کہ ہم فیسٹیویل دیکھنے کے لیے آئے ہیں گریک خاتون کا تو یہ کہنا تھا کہ یہ تو میری نسل ہے ہماری نسل کے لوگ ہیں تو اگر ہم ان کی خوشیوں میں شریک نہیں ہوں گے تو کون ہوگا یہاں صرف ایک سوال ہے میرا مجھے کسی فیسٹیویل پر کوئی اعتراض نہیں کالاشیوں نے اپنے مذہب کو کاروبار بنالی ہے مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں لیکن میرا صرف ایک سوال ہے کہ کالاشیوں کے فیسٹیویل میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ پوری دنیا پاکستان کا ہر شخص جو شراب کا رسیہ ہے جو شباب کا رسیہ ہے یا جسے ہم عام چیف زبان میں تھڑکی کہتے ہیں وہ یہ فیسٹیویل دیکھنے کے لیے آتا ہے آخر ہمارے ہاں عیسائی بھی بستے ہیں کوئی ان کی کرسپس دیکھنے کیوں نہیں جاتا ہندو بھی بستے ہیں کوئی ان کی ہولی میں شریک کیوں نہیں ہوتا سکھ بھی بستے ہیں کوئی ان کی وساکی میں شریک کیوں نہیں ہوتا ہر شخص جو ہے وہ کالاشیوں کے فیسٹیویل میں یوں ٹوٹ پڑتا ہے جیسے جو ہے وہ چیل کسی چھوٹے پرندے پر یا گوشت کے ٹکڑے پر جھپٹتی ہے کالاشیوں کی لڑکیوں میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ لوگ انہیں دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں یہ میرا ایک سوال ہے اگر آپ کے پاس اس کا جواب ہوں تو مجھے ضرور دیجئے گا ضرور دیتا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ ہندووں کی ہولی سکھوں کی بے ساکھی اور عیسائیوں کے کرسیمس دیکھنے کیوں نہیں جاتے کالاشیوں کے فیسٹیویل دیکھنے کیوں آتے ہیں اس کے ساتھ اجازہ دیجئے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے بلاد مند بھارا ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ بھارا ملاقات ہوگی بھارا ملاengر کردنے کی قیوں جوش بھارا ملاقات ہوگی بھارا ملاقات ہوگی بھارا ملاقات ہوگی موسیقی موسیقی